موسیقی سیکھنا نہائی ضروری ہے اس سے زیادہ سیکھنا دین کا ضروری ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے عطا کیا تو ارکان دین جو ہیں وہ ممد و معاون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوبیس گھنٹی کی زندگی سیکھنے کے لیے وہ ضروری ہیں لیکن باقی دین کا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے ہم دوسرے فنون کو سیکھتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ہمارے دل میں جو ہے وہ ہم مشکور ہوں کہ صبر اور شکر جو ہے وہ انسان جو دگری ہیں تو مسلمان ہونا بھی ایک دگری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس کے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ دین سیکھیں خود بھی سیکھیں اور آگے بھی لوگوں کو سکھائیں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر آگے کی چیزوں کی بینو تمہیں لگے ہونے ہیں جبکہ سرے سے ایمان کمزور ہے ایمان جو ہے اس کو مضبوط بنانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اصحابیوں پر اور ایمان پر محنت سے ان کا پھر یقین بن گیا تو ایمان کی محنت اس کے لیے دعوت ہے دعوت سبب ہے ایمان اور یقین کے بننے کا اللہ کی عظمت اور وڑائی بولنا لوگوں کو بتانا عروبیت کو سمجھانا نہیں تو اس سے دین کی اہمیت ہمارے دل کے اندر سمجھائی ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو یقتہ ہے اللہ کی یقتہ پنگو بیان کرنا عادت درتوں کو بیان کرنا اور اس کو خود سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے سوچنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم ہماری ہاں عالمی ایکیڈوی کا تو ہے یہی کہ مصروف احباب کو جو اسلامی زندگی کے مختلف پہلوں سے روشناز کرنا اور آگے جو ہے ان کو تربیت دینا بھی آگے لوگوں تک پنچا سکے تو آپ بھی اس کا ذریعہ بنیں آگے سیکھ کر عالموں کے ساتھ جو ہے اس تعلق کو مصبوط بنائیں دین جو ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے اور عالموں سے جو ہم رابطہ رکھیں یہی صحبت بھی ہمیں اچھی ملے گی یہ دیر بریں گے اور دل کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا دل کے اندر نور بھی پیدا ہوگا اور جو ہے ہم طالب علموں کی فرست میں بھی آ جائیں گے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ استاد نہیں بننا جا گئی یہ سیکھیں وہ بتانا شروع کر دیں اگر استاد بن جائیں گے تو پھر گرفت میں آ جائیں گے اگر طالب علم بنے رہیں گے تو پھر ہماری معافی ہے طالب علموں کے ساتھ ہمارے تعلق جڑا لیں گے تو بھی اس کے لئے ہم آپ کو بہت مشکور ہیں اس کے لئے دعائیں بھی کیجئے ہمارے لئے کہ اللہ اس کام کو اخلاص اور مفتی صاحب کی عمر میں جان میں مال میں ہر قسم عمر کرتا فرمائے بڑی مینے کے ساتھ ان کے سارے صاحب نام تو ان کا آگے مجھے کر دیتے ہیں کام کرنے والے ان کی ساری ٹیم ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ حمد رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم سید الانبیاء والمرسلین اللہم لکا الحمد کما انت اہلوه فصلے والسلیم علی سیدنا محمد کما انت اہلوه وفل بنا ما انت اہلوه فإنک اہل تقواہ وحض المغفرہ اللہم ایننا سہلوک علم نافیم ورزک مواسیم وشفعہ من کل دا وقلب الخاشین وزرریتن تیبہ انک سمیع الدواب اے اللہ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو دین کی محنگ دلی قبول فرما اے اللہ دین کو سیکھنے کا جذبہ یا اللہ ہمارے دلوں میں جاگر فرما اے اللہ اس دین کو پھیلانے کا جذبہ بھی یا اللہ ہمارے اندر ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا کر نبی کے کام کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں اے اللہ ٹوٹے بوٹے عمال ہیں یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان کو قبول کر کے اے اللہ ہمارے دلوں میں اندر چراغ چھوٹا سا چلا ہے یا اللہ دین کی طلب یا اللہ علم کی طلب ہمارے اندر پیدا ہوئی یا راکس کو بوجھنے نہ دینا شیطان اور نفسوں میں یا اللہ اپنے تقاظوں میں لگائیں گے ہمیں ایمان کے تقاظے سمجھنے ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اے اللہ بچہ سمجھ کے معاف فرما دیجئے یا اللہ حاضرین مزلس کی یا اللہ تمام جائز پاہشات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ان کے وقتوں میں برکت اتا فرمائیں تاکہ کام ان کے آسانی میں ہو جائے یا اللہ اور ٹائم نکال کے یہ دین کے تقاظوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے ما فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت نصیف فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے محبت فرما مرتبہ کلمہ ہمارے دل ہماری زبان بجاری فرما سبحانہ ربی رب العزت میں یصفون و سلام على المرسلین الحمدللہ بالعالمین برحمت اللہ جزاکم اللہ سلام یا سادا من سمع الحاديث بقلبه نالا ناظر تاداك خير المغنم آلن ناجح جوز تموعا جمعنا رأی الالہ بجنہت واتانا